اللہ نے عروج و زوال کے جتنی قصے ہمیں سنائے ہیں جو بڑی بڑی قومیں تباہ ہوئیں وہ غربت کی وجہ سے نہیں ہیں ٹکنالوجی کی کمی کی وجہ سے نہیں ہیں اپنی اخلاقی پستی کی وجہ سے تباہ ہوئیں اَلَمْ تَرَ قَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَاتِ اِرَمَ ذَاتِ الْعِمَاتِ الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ یہی قوم وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا سَخْرَ بِالْوَادِ ایک دوسری قوم وَفِرَعُونَ دِلْ اَوْتَادِ ایک دیسری قوم اللہ تعالیٰ کہہ رہے زراد اتحان سے میری بات بھی سنو اور غور بھی کرو کہ تمہارے رب نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا جن جیسا تیرے اللہ نے بنایا ہی نہیں تھا دنیا میں اتنا طاقتور انسان اللہ نے نہیں پیدا کیا جن کی عوصت ہماری عوصت عمر فارٹی ہے ان کی عوصت عمر تھی تین سو سال تین سو سال چھ سو پانچ سو سال وہ زندہ رہتے تھے اوڑے نہیں ہوتے تھے بیمار نہیں ہوتے تھے بالنے سفید ہو تھے یوں درخت کو پکڑ کے اکھار دیتے تھے ہاں سے پکڑ کے اکھار دیتے تھے اتنی طاقت اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ کیوں ہلاک ہو گئے سخر علیہم سب علیہ وثمانیت ایام حسوم فتر القوم فیہا سرعا کہ انہم آجاز نخل خاویہ فحل ترالہم من باقیہ ایک اور آیت میں نے سا شامل کی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ نافرمان ہوئے ان میں طاقت کی کمی نہیں تھی نافرمان ہوئے سرکش ہوئے آوارہ ہو گئے اللہ کو بھی للکارہ اور انسانی اخلاق کا دامن بھی تار تار کیا تو اللہ نے کہا میں نے ان پر ایک ہوا چھوڑی وہ کہتے تھے من اشد من ناکوہ کوئی ہم سے طاقت ہو رہے تو اس میں ڈراؤ ان کے نبی تھے حود علیہ السلام وہ کہتے ہیں کوئی ہم سے طاقت آ رہا ہے تو ڈراؤ ہمیں کس سے ڈراؤتے ہیں من اشد من ناکوہ کوئی ہے ہم سے زیادہ طاقت ہوا تو اللہ نے جواب دیا اولم یرونلذی خلقا ہم ہوا شد من ہم ہوا وکاہم بے آیاتنا یجحردون میرے نبی حود ابھی نے بتائیں کہ جس اللہ نے تمہیں نطفے سے اتنا بڑا انسان بنایا ہے وہ تم سے زیادہ طاقت ہوا رہا ہے اللہ تو نظر نہیں آ رہا لہٰذا وہ کہتے ہیں ہے ہی کوئی نہیں ساڑی جائے ہے ہی کوئی نہیں کوئی بکھاؤ جب وہ اکڑتے ہی گئے اکڑتے ہی گئے تو اللہ نے ایک ہوا شوڑ دی سات راتیں اور آٹھ دن اور اس کائنات کی سب سے طاقتور مخلوق ہوا ہے سب سے طاقتور جب اللہ تعالی نے زمین پیدا کی تو یہ ایم بیلنس تھی تو اللہ تعالی نے پہاڑ گھڑے تو بیلنس ہوگی فرشتوں نے کہا یا اللہ پہاڑ سے کوئی طاقتور مخلوق ہے تو اللہ نے کہا لوہا اس کٹ دیتے تو فرشتوں نے پوچھا یا اللہ لوہے سے طاقتور کوئی مخلوق ہے تو اللہ نے فرمایا آگ ہے جو اسے پہلا دیتے تو فرشتوں نے پوچھا یا اللہ آگ سے طاقتور کوئی مخلوق ہے تو اللہ نے فرمایا پانی جو اسے پچھا دیتے فرشتوں نے پوچھا یا اللہ پانی سے طاقتور کوئی مخلوق ہے تو اللہ نے فرمایا ہوا ہے جو اسے بخارات مناکہ پڑا دیتی تو ہوا اس کائنات کی اللہ نے سب سے طاقتور مخلوق بتائی ہے اب عجب بات بتاؤں فرشتوں نے پوچھا یا اللہ ہوا سے بھی طاقتور کوئی چیز ہے آپ حیران ہوگے سنوک اپنے نبی کی بات تو یا اللہ ہوا سے بھی طاقتور کوئی مخلوق ہے اس کائنات میں ہوا سب سے طاقتور چیز اللہ نے کہا میرے بندے کا میرے نام پہ ایسے خرچ کرنا کہ کسی کو پتہ نہ جلے کہ اس نے خرچ کیا ایسے دے کہ کسی کو پتہ ہی نہ جلے تو اللہ نے کہا کہ یہ میرے بندے کا میرے نام پہ خرچ کرنا یہ اتنا طاقتور عمل ہے کہ ہوا بھی اس کے آرے چھک جاتی ہے چونکہ یہ عمل میرے غصے کو پچھا دیتا ہے میرے غصے کو ٹھنڈا کرنا اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرنے والی چیز اللہ کے نام پہ خرچ کرنا مسلمان کنجوس نہیں ہوتا پخیل نہیں ہوتا تم لوگ کمال سمجھتے دوسری کی جیب سے کھانا چونکہ ہم ہی اس دور سے گزریں دوسری کی جیب سے کھانا اور اللہ تعالیٰ کمال دیکھتا ہے کہ اپنی جیب سے کھلا خود بھوکا رہ کے اوروں کو کھلا ایک دفعہ شیطان ملا کسی عابد کو تو اس نے کہا آج جو پوچھو کہنا سچ بتاؤں شیطان کہا اچھا ایک بتا دے تیرے یار کتنے تیرے دوست کتنے کہلے گا تین کون ایک جو غصے بہتا ہے غصے تو سب میں ہے جس کو غصے پہ کنٹرول دو پھٹ جاتا ہو پھٹ جاتا ہو پھٹ جاتا ہو غصہ سب کھانتا ہے کھوتے ہو غصہ آجانا ہے انسان تو انسان غصہ آنا نیچرل ہے نا آئے تو پریشانی کی بات ہے غصے کو پینا نہیں برداشت نہ کرنا ہے اس سے معاشرہ کھوٹتا ہے دوسرا ہے غصے والا بڑا چھا میرا یار ہے پکا دوسرا نشا کرنے والا شراب پینے والا میرا بڑا گھٹا یار ہے اور تیسرا بخیر کنجوس میرا بڑا یار ہے بخیر یجیب بات بتو کہ اگر بدقسمتی سے یہ تینوں باتیں کسی میں کٹھی ہو جائیں کہ وہ کمبخت غصہ بھی میں بھی پھٹتا ہو شراب بھی پیتا ہو بخیر بھی ہو شیطان اس کا مرید ہوتا ہے اور وہ پیر ہوتا ہے وہ ایسی خطرناک بڑا بن جاتا ہے مسلمان کا صدقہ عادر ڈالو بچوں خرچ کرنے کی عادر ڈالو سخی کا کبھی ہاتھ تنگ نہیں ہوگا اللہ اس کو اپنے خزانوں سے دیکھا لیکن آج کل مام باپ سکھاتے ہیں کنجائش کرو کنجائش کرو جمع کرو جمع کرو کجیاں میں ہم بیسے ڈالو وہ تم اللہ کے نام پہ لگانا سیکھو اللہ تمہیں اے وہاں سے دیکھا جہاں سے وہم بمان ملی انفق و لا تخش من دل عرش قلالا خرچ کر اور عرش والے سے تنگی کا ڈرنا کرو اس مراد فضول خرچی نہیں اللہ کے مندوں پہ خرچ کرنا ضرور مندوں پہ خرچ کرنا تو اللہ کے نام پہ صدقہ اس کائنات کی سب سے طاقتور چیز جو کہ ہوا کو بھی اس سے اوپر اللہ نے بیان کیا اور اللہ نے کہا یہ تیرے رب کے غصے کو بجھا ٹھانا کر دیتی اللہ نے ہوا چھوڑی اور اس قوم کو نحس نحس کر دی ان کی قد ہوتے تھے پچاس فٹ ساٹھ فٹ چالیس فٹ کے قد ہوتے تھے تو ہوا نے ان کو ایسے اٹھای گا بگولا چلتا رات ایسے ہی ہوتا تو آپس ان کے ساٹھ کرا دیتا تھا ٹھا 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 یہاں تک ان کو کھوپڑیاں پھٹ گئیں ان کے دماغ نکل گئے پھلے نے پتہ کے زمین پر مارا دھڑ الگوں کے سر الگوں اس کے پیچھے تباہی کی وجہ نہ پیسے کی کمی نہ ٹکنالوجیوں کی کمی اس طور کی پھلے نے کہا ایک اور قوم آئی جنہیں پتہ چلا کہ عہود علیہ السلام کی قوم پر ہوا چلی تھی لہٰذا ہم کیا کریں گا پہاڑوں میں کھر بنائیں تو وہ سعودی عرب میں وہ علاقہ میں نے دیکھا ہے جہا انہوں نے پہاڑ کھوٹ کے گھر بنائے پہاڑ کھوٹ کے اندر پورا پہاڑ کھوڑا ہوئے بیچ میں گھر گئے یہاں تو ہوا آئے نہیں سکتے ہوا پہاڑ کو کہاں سے اٹھائی لہذا وہ مستی میں آگئے پھر وہ للکارنے لگے اللہ کو عاجز سمجھا تو اللہ نے گیا کیا فاندر کیف کانا عاقبت و مکرہم انہا دمرناہم و قومہم اجمعین فتلک بیوتہم خوابیتا بما ظلمو انہا فی ذالک لآیتا لقوم یعلمو تو انجینا الذین آمنو وکانو یتخون کیا کیا اللہ تعالیٰ نے ایک پرشتہ بھی ہے جس نے ایک چیخ ماری آواز بہت طاقت ہے سونگ سے کتنی تواہیت اس نے ایک چیخ ماری ان کے کلیجے سب کے پھٹ گئے چہرے ان کے نیلے پڑ گئے اور وہ ایک دن میں سارے اللہ تعالیٰ نے مٹی کا ٹھیر بنایا انہیں دفن کرنے والا کوئی نہ بچے یہ کیسے تباہ ہوئے ان کی تباہی کے پیچھے نہ ٹیکنالوجی کی کم یا نہ طاقت کی کم ایک تیسری قوم فرعون جو اس زمانے کا اتنا بڑا بادشاہ تھا کہ انسانی تاریخ میں صرف ایک انسان قیدہ ہوا ہے جس نے کہا میں رب یہ بات دنیا میں کسی نے نہیں کی سجدہ تو مسلمان بادشاہ بھی کرواتے تھے یا مغلوں کو سجدے ہوتے تھے یا ہمارے مغلیہ بادشاہ تھے اور انگزیب نے آکر اسے ختم کیا تو سجدے تو مسلمان بادشاہوں کو بھی ہوتے رہے اور کافروں کو بھی ہوتے رہے لیکن میں ہی رب ہوں یہ بات ایک انسان نے کی وہ ہے فرعو فقل حلکا الہ امتزکا و اہدیکا الہ ربکا فتخشا ف اراہو ال آیتا الکبرہ ف قذبا و عصا ثم ادورا یسعا ف حشرا فنادا فقال انا ربکم الاعلا اللہ اکبر کہنے گا میں سب سے بڑا رب ہوں یہ صرف ایک انسان کا دعوت کتنی اللہ نے اس کو طاقت بخشی ہو بچے زبا ہو رہے ہیں کوئی اُف نہیں کر سکتا اُف نہیں کر سکتا کوئی جلوس نہیں نکال سکتا بچہ پیدا ہوتا ہے زبا کیا جا رہا ہے پیدا ہوتا ہے بچیاں چھوڑی جا رہی ہیں بچے زبا کیا وَنَسْتَحْقِيَ نِسَاؤَهُمْ وَإِنَّا فَعْفَهُمْ قَاهِرُونَ سارا قرآن صاحب کو قطار تو وہ الزمانے کی سب سے بڑی ٹیکنالوجی سب سے بڑی طاقت یہاں کیا زوالہ ہے اخلا کی پستی سمود میں کیا زوالہ ہے اخلا کی پستی آدھ میں کیا زوالہ ہے اخلا کی پستی کسی قوم کا سب سے بڑا سرمایہ اس کے اخلاق ہوتی ٹیکنالوجی سانوی چیز ہے سونے چاندی کی کانے تیل کے خزانے یہ دوسرے نمبر کی چیز ہے سب سے پہلا سرمایہ وہ میری جو نسل ہو وہ آپ کے آلی اخلاق آپ کا اچھا کردار آپ کی حیاء والی زندگی آپ کی کردار والی زندگی یہ میرا میرے ملک کا سب سے بڑا سرمایہ ہے اگر میری نسل کے اخلاق بگڑ گئے حیاء کی چادر تار تار ہو گئی اور ناشگانہ زندگی میں داخل ہو گیا اور وہ ثقافت بن گئی تحذیب بن گئی تو اس قوم کے حلاق ہونے کو کوئی نہیں بچا سکتا کہ آسمان والے کا فیصلہ اترتا ہے جب آسمان والا فیصلہ کرتا ہے تو زمین کی ٹکنالوجی اسے بچا نہیں سکتی فیرون نے بھی کہا قوم نے فاتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین نور اسلام کی قوم نے کہا نور اسلام سے لاؤ کدھر ہے تیرے رب کا عذاب فاتنا لے گئے آو کدھر ہے تیرے رب کا عذاب انما یادیکن به اللہ اللہ جب لائے گا تو پھر تم کچھ کرنی سے کھو ایک نور سے پانی نکالا اور ساری نسل کو اللہ نے پانی میں پاکا چکا ساری نسل تو میں آپ کے سامنے اپنی بات کو مدلل کر رہا ہوں قرآن پاک سے کہ قوموں کے زوال اور عروج کا تعلق ٹکنالوجی سے تھوڑا ہے اور اخلاقیات سے زیادہ ہے اخلاقی پستیس کسی بھی قوم کے زوال کا سب سے بڑا سب ہے اخلاقی بلندی کسی بھی قوم کے عروج کا سب سے بڑا سب ہے فیرون نے بچے زبا کیے بچیوں کو چھوڑا عبرت کا نشان لنا دیا لوگا سولی سب سے پہلے اس نے ایجاد کی اور پھر میرے رب نے فَأَخَدْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمْ آگے سمندر پیچھے فیرون بیچ میں موسیٰ علیہ السلام کی کون تو کہلیں گے مروہ دیا موسیٰ مروہ دیا تو آگے سمندر پیچھے فیرون اگا جاؤ دا پانی پچھو دا فیرون دا سوڑکا ان کی دے جاری تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ کو جب تقابل کر کے دکھاؤں موسیٰ علیہ السلام چالیس سال رہے اپنے قوم کے ساتھ دو نبی ایک موسیٰ ایک حارون اور اپنا سب کچھ قربان کیا جب آگے سمندر دیکھا پیچھے فیرون دیکھا تو انہیں موسیٰ یاد رہے نہ حارون یاد رہے انہیں اپنے پڑھ گئے موسیٰ مروہ دیتیسان یا آپ ہمارے رسول ہیں آپ ہمارے نبی آپ کا کیا بنے گا کوئی فکر نہیں حارون کا کہا سانو اپنی پہ گئے ان مروہ دیا تو انہیں موسیٰ تو انہیں کہا کلہ انمعی عربی سیہتی ہرگی نہیں میرے اللہ میرے ساتھ ہے مجھے راستہ دکھائے گا لیکن کلہ میں ایک اشارہ ہے کہ تو انہوں مرنا ہی چاہید ہے یا تو انہوں فیرون مارے یا تو انہوں پانی مارے لیکن چونکہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے تو انشاءاللہ مجھے راستہ ملے گا تمہیں بھی مل جائے میری تفیل تمہیں بھی مل جائے تو جب وہ بالکل قریب آگیا تو اللہ نے کہا فضر بعصا کل بحا لٹھے مارے لٹھے اللہ نے فیرون کے لشکر پہ نہیں مروائی عجیب بات کہ پانی پہ لٹھے مارے بالکل عقل کے خلاف پانی پہ لٹھے مارے موسیٰ اسلام نے یہ نہیں پوچھا یا اللہ کہ پانی تے سوٹے مرندہ کی مطلب فیرون دے سرج مروائی کہا نہیں ادھر مار فَنْفَلْخَ الْبَحْرَ فَقَانَكُلُّ فِرْقًا قَتَّوْدِ الْعَظِيمِ میرے رب کی قدرت کہ ایک دم اس لٹھی سے ٹھوٹے مارتا سمندہ بارہ راستوں میں تبدیل ہو گی اور سارا پانی ایسے سیمنٹ کی دیوار بن کے کھڑا ہو ایسا کچھ جنبش نہیں اور بارہ قبیلے تھے بارہ تو ہر قبیلہ ایک راستے پہ پانی میں انٹر ہو بڑی بڑی دیواریں اب ان کو پریشانی شروع ہو گئی کہ پتہ نہیں نال دیندہ کی آلے تو اللہ تعالیٰ نے پانی کو ٹرانسپیرنٹ کر دیا پیری ہوتا ہے لیکن نظر نہیں آتا نا ٹھک ہو تو اللہ تعالیٰ نے دکھانا شروع کر دیا وہ جا رہا ہے وہ جا رہا ہے وہ جا رہا ہے سب جا رہے جا رہے جا رہے سب پہر نکل گیا تو فیرون کنارے پر آ گیا انٹر ہوا اس کے ساتھ اس کا لشکر انٹر ہوا تو اللہ نے پانی کو حکم دیا تو پانی دوبارہ حرکت میں آیا اور سورا لشکر اس کے اندر ٹوبا غرق ہوا کرنے کے ہمیں اعتبار نہیں دکھا ہوا کئی مر گیا ہے پانی کی موج نے اٹھایا اور باہر بھینک دیا موت کو دیکھ کے نبی بھول گیا چالیس سال جنہوں نے محنت کی ہمارے نبی ہجرت کے لیے گھر سے نکلے جمعہ کی رات جمعہ کی رات ستائیس سفر نبوت کا چودہ سال اور جمعہ کی رات تو ابو بکر رضی اللہ تعالی نے عرض کی یا رسول اللہ میں نے ایک غار ٹھونڈا ہوا ہے وہاں چل کے چھپتے ہیں پھر جب ہماری طلب کوئی مدھم ہو جائے گی پھر ہم نکلیں گے چلت اب کبھی آگے چلیں کبھی پیچھے کبھی ہمارے نبی کے آگے ہوں کبھی پیچھے ہوں کبھی آگے ہوں کبھی پیچھے تو آپ نے فرمایا کہ ابو بکر یہ کیا کرو کبھی آگے کرو پیچھے کبھی آگے کبھی پیچھے تو کہنے گے یا رسول اللہ یا رسول اللہ جب مجھے یہ خیال آتا ہے کہ آگے کوئی دشمن چھپا ہوا وار نہ کر دے تو میں آگے چلتا ہوں کہ وار میرے اوپر پڑے آپ پہ نہ پڑے اور جب مجھے خیال آتا ہے کہ پیچھے سے آکے حملہ نہ کر دے تو میں بھاگ کے پیچھے ہو جاتا ہوں کہ اگر کوئی وار کرے تو میرے اوپر آئے آپ پہ نہ آئے ابو بکر کا عمل اور بن اسرائیل کا عمل آپ فرق دیکھ رہے ہیں اگلے دن اچھا ہمارے نبی پنجوں پہ چل رہے تھے پنجوں پہ پورا پاؤں نہیں کہ خود اس زمانے میں کھوجی جب تک کچھی سڑکیں تھی یہ علم تھا خود ہمارے گاؤں میں کھوجی تھے گاؤں میں کھوجی تھے کچھی سڑکوں پہ پاؤں کے نشان پر چلتے چلتے سیکڑوں میل چلے جاتے تھے ہمارے دادا کے ہونٹ چوری ہوئے دیرہ غزی خان چوری ہے نا کوئی بڑی بات نہیں تھی بیستی سمجھی جاتی تو اس زمانے میں فلانے سردار دی چوری ہو گئی تو وہ کھوجی کو لے کر چلے میاں چندوں کے پاس ہمارا گاؤں ہے وہاں سے چلتے چلتے دیرہ غزی خان دیرہ غزی خان سے چوٹی پہنچے پاؤں کا نشان دیکھتے دیکھتے اور وہاں سے اپنے ہونٹ لے کر واپس آئے تو میرے نبی بنجوں پر چل رہے تھے کہ قدم کا نشان نہ پڑے لہذا جب آپ پہاڑ کے قریب پہنچے ایک سیدھا پہاڑ ہے بالکل قارس اور ایسے جب آپ چڑھنے لگے تو انگلیاں اتنی درد کرنے لگیں کہ آپ سے چڑھا رہیں گے تو عقوبہ رضی اللہ عنہ نے آپ کو کمر پہ بٹھایا اور کمر پہ بٹھا کے اس پہاڑ پر لے گا کبھی اللہ آپ کو لے جائے تو آپ دیکھنا کتنا ہو اوکھا پہاڑ ہے جس پر وہ بکر اوپر لے کریں پھر آپ کو باہر بٹھایا کہ آپ باہر بٹھیں خود اندر تشریف لے گئے اندھیرہ تھا تو ٹٹول ٹٹول کے سراخ بند کرنے شروع کیے روڑے پتھر اس سے اب سراخ باقی تھے اور روڑے ختم ہو گئے تو اپنی پگڑی اتاری اور اس کو پھاڑ پھاڑ کے سراخ بند کی پھر بھی سراخ باقی تھے تو کرتہ اتارا اور اس کو پھاڑ پھاڑ کے سراخ بند کیے پھر ایک سراخ باقی رہ گیا وہ جس نے سامت تھا اس کو پر اپنی ایڑی کو رکھ دیا پھر عرض کہ یا رسول اللہ آپ تشریف لائیں آپ تشریف لائیں آپ کو اندھیرے میں پتہ نہیں چلا کہ اووکر کے نہ پگڑی ہے اور نہ کرتہ ہے جب تھوڑی روشنی ہوئی تو وہ صادق ہوئی روشنی ہوئی تو دیکھا رسول اللہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں یا سراخ سراختے مجھے خیال ہوگا کوئی چیز آپ کو تکلیف نہ پہنچائے تو میں نے یہ سرے بند کر دی تو اس پر ایک دم میرے نبی کی آنکھیں پھر آئیں اور آپ بے ساختہ روئے اور ہاتھ روٹا کر رکھا یا اللہ میں ابو بکر سے راضی ہوں تو بھی اس سے راضی ہو جا اور اسے جنت میں میرا ساتھی بناتے تو فوراں جبریل آئی ورز کی یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم ابو بکر سے راضی ہیں وہ جنت میں آپ کا ساتھی بنانے کی بشارت دیتے ہیں وہ انہوں اسرائیل کہہ رہے ہیں مروادیہ اور اوکر کیا کر رہے ہیں آپ کو تقابل کر کے بتا پھر اگلے دن قریش کا کھوجی صرف انگلیوں کو پہچانتا 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 غار سور کی طرف چل پڑا جب وہ چلے تو میرے رب کا غیبی نظام حرکت ہویا ہے اللہ نے ایک بے لوگ آئی ہو کافی کھولی جگہ ہے بیل ہو گئی بیل اس کے شاخوں کے اندر اللہ نے مکڑیوں کو حکم دی انہیں جالہ بنا دی ایک کبوتری نے آکے انڈے دے دی کھوجی ٹھیک دروازے پہ لے کے آگیا کہ پاؤں کا نشان یہاں تک تو اب اوکر کے دل پہ کیا گزر رہی تھی وہ قرآن بتاتا ہے انہوں اسرائیل کے دل پہ کیا گزر ہی قرآن نے کہا انہیں اپنی پڑ گئی اپنے نبی کی بھول گئی لیکن جب یہاں دشمن سر پہ پہنچا ہے تو اب اوکر کے دل پہ کیا گزری اس کو قرآن بتاتا ہے اِذْ يَقُولُ لِسَاحِبِهِ لَا تَحْزَنِ اِنَّ اللَّهَ مَعَانَا جب میرے جب ہمارے نبی نے اپنے ساتھی اب اوکر سے کہا غم نہ کر اللہ ہمارے ساتھ ہے غم نہ کر اللہ ہمارے ساتھ ہے یہ غم کا لفظ ہے خوف کا لفظ نہیں کہ ڈر نہیں اللہ ہمارے ساتھ ہے اگر قرآن کہتا لا تخف ڈرو نہیں اللہ ہمارے ساتھ ہے تو ڈرو نہیں کا لفظ بتلاتا کہ ابو بکر کو اپنی پڑ گئی یعنی ہوں میرا کی بڑھنا ہے قرآن کہتا ہے غم نہ کر ابو بکر کو اپنی ساتھ بھول گئی اپنے نبی کا غم لگیا کہ یا اللہ میرے نبی کا کیا بنے گا یا اللہ میرے نبی کا کیا بنے گا تو اللہ تعالی نے فرمایا اس ابو بکر کے سینے کو سامنے رکھا کہ اپنے حبیب کی زوان سے کہلوایا غم نہ کر اللہ ہمارے ساتھ ہے اللہ ہمارے ساتھ ہے پھر دونوں عمتوں کا فرق بتانے لگا ہوں بنو اسرائیل نے سمندر پار کیا فیرون کو غرد پوتے دیکھا اور ایک نبی آگے ایک پیچھے دو نبیوں کے دو رسولوں کے درمیان جا رہے ہیں اور آگے ایک بسی میں دیکھا فمرو علا قومن یعقفون علا اسنام اللہ وہ ایک بت کی پوجہ کر بتوں کی پوجہ کر رہے تھے اتنے ماتھے تھے اقل کے بنو اسرائیل کہ پتھر کی پوجہ ہو رہی چالیس سال نبی کی صحبت ہے بڑے بڑے موجزے دیکھیں اور ابھی پانی پاؤں پہ لگا ہوا ہے سمندر کو پھٹتے دیکھا فیرون کو ڈھوٹتے دیکھا موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لے کہ اجعل لنا الہاں کمالہم آلیا موسیٰ علیہ السلام جی ہماری ایک درخواست کہنے لے کہ کیا اے ایو جاہ خدا سانوی لے دے ایسی میں انہوں متھاٹے کی اتنی چھوٹی عقل کے تھے کہ ایک ایک لے دے ہمیں ہمارے نبی دنیا سے تشریف لے گئے فوت ہوئے بارہ ربی اللہ وقت ساتھ جون چھ سو تیتیس عیسوی گیارہ ہجری پیر کا یہ تقریبا یہی ٹائمی اس سے تھوڑا سا آگئے زور سے پہلے پہلے اب دنیا سے تشریف لے گئے انتقال فرما گئے وہ صحابہ پہ عجیب و غریب کفیت تاریح ہو گئے عمر رضی اللہ نے تلوار نکال لی جو کہے گا اللہ کے نبی فوت ہو گئے قتل کر دوں گا وہ فوت نہیں ہوئے اللہ کے پاس گئے واپس آئیں اب اگر صدیق کو پڑا چلا وہ عوالی ایک محلہ ہے وہاں گئے ہوئے تھے اپنی بیگم کے پاس وہاں سے دوڑتے ہوئے آئے پوڑے سے چھلانگ لے گائی گھر میں داخل ہوئے اپنی بیٹی کے حسدائشہ کے گھر میں آپ کا انتقال ہوا آپ کے چیرے سے کپڑا ہٹایا ماتھا چھوما آنسو گرے اور کاتب تحیین ومائیہ تھا میرے معبوب آپ دونوں حالتوں میں پاک پاکیزہ خوشبودار ہیں دنیا سے جانے کے بعد بھی دنیا میں رہتے ہوئے بھی پھر تشریف لائے تو عمر کی آواز گرجدار کوئی نہ کہے میرے نبی فوت ہوگے ممبر پر آ کر کھڑے ہوئے کہا عمر بیٹھ جاؤ عمر کہہ لے گا میں نہیں بیٹھتا میں نہیں بیٹھتا تو کہہ لے گا ایہا ناس من کانا یعبد محمدن فین محمدن قدمات جو لوگ محمد کی پوجہ کرتے تھے تو سنو آج ان کو اللہ نے اٹھا لیا ہے ومن کانا یعبد اللہ فین اللہ حین لا یمود اور جو اللہ کی پوجہ کرنے والے ہیں وہ سن لیں کہ اللہ موت سے پاک زندہ قائم دائم حین قیوم موجود ہے اور پھر آپ نے یہ آیت پڑھی انکا میتن و انہم میتون میرے حبیب آپ نے بھی موت کا ذائقہ چکھنا ہے وہ سب نے موت کا قیالہ پینا ہے اور یہ آیت پڑھی میرے نبی بھی تو رسول ہیں جیسے اور رسول ہیں ان کو بھی تو موت نے آنا ہے تو تم میرا راستہ چھوڑ دو گے میرا دین چھوڑ دو گے تو عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میری ٹانگوں سے جان نکل گئی چونکہ مجھے پتا چل گیا کہ آپ فوت ہو گئے ہیں تو میں یوں نیچے گیرا سیدھا اس سٹڑ ڈیچے گیرا کہ مجھے جو لگا جیسے یہ قرآن آج اترا ہے جیسے یہ قرآن آج اترا ہے اب وقر صدیق رضی اللہ عنہ صحابہ کا ایمان اور بن اسرائیل کا ایمان اب تقابل دو نبیوں کی موجودگی میں اتنے بڑے موجزے دیکھ کر ایک پتھر کا بت دے ہم بھی اس کو سجدہ کریں اور یہاں میرے نبی دنیا سے جا چکے ہیں اور اب وقر صدیق اعلان کرتے ہیں کہ اللہ زندہ ہے موت سے پاک ہے اور میرے نبی کو اللہ نے بلا لیا جیسے ہر نبی کو بلایا میرے نبی کو بھی بلا لیا ہے پہلی امتوں کو دو نماز ہیں ہمیں پانچ پہلی امتوں کی مسجد کوئنی ہماری مسجد پہلی امتوں کی ازان کوئنی ہمیں ازان دی اور ازان اتنا بڑا عمل بنا دیا میرے نبی نے کہ آپ نے فرمایا کہ ازان دینے والا قیامت کے دن سب سے اونچے مقام پر کھڑا ہوگا حلسلی فرمایا کرتے تھے کاش میں اللہ کے نبی سے حسن حسین کے لیے مسجد نبی کی ازان مانگ لیتا یہ حلسلی فرمایا کرتے تھے اور جنگ قادسیہ میں معزن زخمی ہو گیا تو ازان دینے کے شوق میں سردار آپس میں بلے جگہ ایک ایک اتب میں دوں گا ایک اتب میں دوں گا پھر قر اندازی ہوئی جس کا نام نکلے اس نے ازان لی حلسلی فرمایا کرتے تھے اگر میں امیر المومنین میں ہوتا کسی کو ازان نے ملی ہمیں ازان پہلے معزن بلال بنا پہلے معزن اللہ نے بلال کو یہ عزت عطا فرمائی دنیا میں یہ ہے اور آخرت میں یہ ہے کہ میرے نبی نے فرمایا کہ جب جنت میں جانے کا وقت آئے گا تو جنت کی میرے لیے سواری لائی جائے گی میں اس سواری پر بڑھوں گا تو اس کی جو رسی ہوگی وہ ایسے نیچے گر جائے گی اس رسی کے یعنی اس کی جو لگام ہوتی ہیں وہ نیچے گرنے کا مطلب ہے یہ ایسے نیچے گر گیا اب نیچے گرنے کا مطلب ہے کہ اس کی ڈرائیونگ میرے نبی نے نہیں کرنی کوئی آنے والا ہے کوئی ڈرائیور آنے والا ہے جو رسی پکڑ کے چلے گا کوئی کوچبان آنے والا ہے جو اس کو پکڑ کے چلے گا رسی کا گرنا ایک ڈیکیشن ہے کہ کوئی نصیب والا اب آئے گا جب آپ کی سواری کھڑی ہوگی رسی نیچے ہے تو آپ سب کی گرنے ایسے ہوں گے کون کون سب کی آسکتے ہیں کون کون اللہ کی طرف سلام ہوگا بلال کو بڑھنے چھو بلال بلال تو بلال آپ کے سواری کی لگام پکڑیں گے اور آپ نے فرمایا کہ سب سے پہلے میں جنت میں جاؤں گا وہ بلال میری ساتھ ہوگا میری سواری کے لگام پکڑے ہو جائے گا تو ہمیں ازان ملی کسی امت کو ازان میں ملی ہمیں پانچ نمازیں ملی کسی امت کو نمازیں ہیں دو نمازیں ہیں ایک فجر کی دو رکھات اثر کی دو رکھات باجہ ماہ تھا نہیں ان کو اپنی کتاب یاد نہیں ہمیں پرانی یاد ہے میرے مدرزے میں ایک بچہ ماشاءاللہ امریکہ میں وہ پڑھا رہا ہے اس نے تیس دن میں پرانی یاد کی صبح یاد کرتا تھا شام کو تراوی میں سناتا تھا میرے مدرزے کا بچہ صبح بیٹھ کے مغرب تک پورا ہے سپرا یاد کر کے اور عشاء کو تراوی میں سنا دیتا تھا اللہ نے میں ایسا قرآن دے دیا کہ ایک ذرے کے برابر کوئی شئے تیرے رب کی آنکھوں سے چھپی ہوئی نہیں ہے مجھے تو پیچھے بیٹھوے نظر نہیں آ اور میرا رب کہتا ہے کیسی حکمتوں والا ہوں کیسی عزت والا ہوں اتنا بڑا ملک میری ملک ہے اور مجھے ساری مخلوق کا پتہ ہے تم تو اپنے بندے نہیں گن سکتے تیرے رب نے تو چیوٹیوں کو بھی گن رکھا ہے تم تو اپنی چیزوں کا وزن نہیں کر سکتے تیرے رب نے پہاڑوں کو تول کے رکھا ہے سمندروں کے پانی کو تول کے رکھا ہے اور دریاؤں کی موجوں کو ناپ کے رکھا ہے اور بارش میں اترنے والے قطروں کو ناپ کے تول کے گن کے رکھا ہے اور پوری دنیا میں ہر وقت کہیں نہ کہیں بارش ہو رہی ہے ہو رہی چوبیس گھنٹے بارہ مہینے پورا سال تین سو پیسند دن میں ایک دن ایسا نہیں جبکہ اس کائنات میں بارش نہ ہو رہی ہو اور تیرے رب کہتا ہے یعلم عدد قطر الامطار تیرے رب کو بارش کے قطروں کی تعداد کبھی پکا ہے لہو ملک السماوات والارض يحی ویمیت وہو علا کل شیئن قدیر زمین آسمان کا بادشاہ ہے زندگی موت کا مالک ہے ہر چیز پر قادر ہے ہوا الاول میں ہوں اول جسے کسی نے پیدا نہیں کیا میں اپنی ذات میں لا محدود میں اپنی ذات میں ابتدا سے پاک انتہا سے پاک باقی سب کو میں نے بنایا باقی سب تھی ابتدا بھی ہے انتہا بھی ہے کہیں سے شروع ہے کہیں پہ ختم ہے کہیں سے کہانی شروع ہوتی ہے کہیں سے دی اینڈ ہے ایک اللہ ایک اللہ ایک اللہ جس کی نہ ابتدا ہے ہوا الاول کوئی ابتدا نہیں والآخر کوئی انتہا نہیں والظاہر کوئی اس سے بلند نہیں والباطن کوئی اس سے چھپا نہیں تو جو چار صفتوں کا مالک ہو کہ اول بھی ہو آخر بھی ہو ظاہر بھی ہو باطن بھی ہو اب وہ یہ دعویٰ کرے کہ مجھے سب پتا ہے تو خوبصورت لگتا سونا لگتا میرے جیسا بے وقوف کہے میں نے بہت پڑھا ہے مجھے سارا پتا ہے یہ دنیا کا بے وقوف ترین انسان ہے جو کہے ہمیں سب پتا ہے تو جب اللہ نے کہا نیام سمجھو مجھے جو مجھے میں گدائے میرا ہوں میں جان و دل سے میری جیسا بے وقوف میرے نادام لگاؤ میرے نادام لگاؤ جو میں بکر نہیں سکتا میں اس بلار میں ہوں تو برائے میرا ہوں تو برائے میرا ہوں کہا یہ سارا والاول والآخر والظاہر والباطن تو پھر کہا وَوَبِكُلِّ شَيْحٍ عَلِيمٍ میں پھر وہ اللہ ہوں جسے ہر شئے کا پتا ہے کوئی شئے شبے ہوئی نہیں ہے اللہ تعالی ہم سے ایک اعتراف کرواتا ہے کہ یہ مانو کہ میں کچھ نہیں جانتا مجھے بتا مجھے کیا کرنا ہے یہ نماز کی ہر رکعت میں آپ کا ذہن اس طرف نہیں جا رہا ہوگا کہ کون سی آیت ہے اور کون سی بات ہے جو اللہ اعتراف کروارہا ہے کہ کہو مجھے نہیں آتا مجھے نہیں آتا صرف تیرے اللہ کو پتا ہے لہٰذا اللہ سے کہو مجھے رہ دکھائے ہر رکعت میں پھر تھوڑی چند آیات اور میں لالوں تاکہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ قرآن سے بھی واضح ہو جائے اللہ تعالی فرماتے ہیں اللہ نے تمہیں ماں کے پیٹ سے نکالا تم کچھ نہیں جانتے تھے جاہل اللہ تعالی فرماتے ہیں انہو کان ظلوما جہولا یہ پرلے درجے کا ظالم بھی ہے جاہل بھی ہے اللہ تعالی فرماتے ہیں و کان الانسان عجولا یہ پرلے درجے کا جلدباز ہے وہ فرماتے ہیں و کان الانسان کفورا یہ آلہ درجے کا ناشکرہ ہے اور اللہ تعالی فرماتے ہیں و کان الانسان قطورا بہت بڑا بخیل ہے چھوٹا بھوٹا نہیں وہ بہت بڑا بخیل ہے گن گن کے بڑا خوش ہوتا ہے اور اللہ تعالی فرماتے ہیں و کان الانسان اکثر شئیئن جدلہ بہت زیادہ لڑنے جھگڑنے والا ہے اور اللہ تعالی فرماتے ہیں کفورم مبین کلم کھلا ناشکرہ ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا اوسن قنود اے میں ذرا سا ٹیکہ لگا دوں ہلکا سا چٹکہ دے دوں تو سب سے زیادہ ناومید بھی ہوتے اور میرے گلے بھی کرتا ہے تو تھوڑا سا دروازہ کھول چار پیسے پکڑا دوں تو ایک دن ایک دم فرح فخور تکبر میں بھی آتا ہے اپنی اوقات بھی بھول جاتا ہے یہ قرآن کا ایک سری اب آو جو میں کہہ رہا ہوں اللہ روزانہ ہم سے کہتا ہے میرا زبان حال ہے یہ اس آیت کے اندر یہ زب کچھ موجود ہے اس طرف ذہن نہیں جاتا میرا بندہ میرا رب ہم سے روزانہ نماز میں کہتا ہے کہ تم کہو مجھے نہیں بتا کہاں جانا ہے کیا منزل ہے اور کیسے پہنچنا ہے کیا راستہ ہے لہذا یا اللہ اہدن السراط المستقیم اہدن السراط المستقیم یا اللہ مجھے نہیں بتا راستہ کیا ہے مجھے چلا بتا نہیں چلا اور چلا نہیں ہاتھ پکڑ کے پہنچا قرآن میں یہ دو طرح ہے اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے بارے میں فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَتَهْدِيْهِ لَا صَرَاقٍ مُسْتَقِيمِ اے میرے حبیب آپ بھی سیدھے راستے کی رحم مائی فرماتے ہیں وہاں لفظ ہے الَا اور اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں ہم سے کہہ رہا کہو اہدن السراط المستقیم الَا کے بغیر الَا کے ساتھ اور الَا کے بغیر کیا فرق ہے ایک نوجوان آرہا ہے کہ جی میں نے اقیل ڈیڈی صاحب کے گھر جانا ہے آج وہاں بیان ہے کوئی مجھے راستہ بتا دو تو کہے گا یہ کون سا خیابان ہے وہ کہے گا حافظ خیابان ہے اور فلان روڈ ہے اور فلان مکان ہے اور ادھر ایک سگنل ہے آگے آپ کو رش ملے گا گھڑیوں کا تو سمجھنا کہ وہ بیان ہے یہ ہے الَا جی مجھے ذرا بتائیے تو آپ کو یوں بتاتا ہے یوں جائیں یوں جائیں یوں جائیں اس کو کہتے ہیں اہدِ نَا الَا سِرَا تِن مُسْتَقِيمِ الَا کہ وہ صرف آپ کو بتا دیتا ہے کہ یا آپ ادھر چلے جائیں ادھر چلے جائیں تو میں قربان جاؤں میرا رب کہتا ہے نہیں نہیں یہ نہ مجھ سے مانگو اگر میں نے تمہیں یوں یوں کر کے بتایا تھا تم ویسے ہی بھٹک ہوئے ہو اور ہی بھٹک جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ کہتا یوں مانگو یا اللہ اس کی دوسری مثال چونکہ زندگی سفروں میں گزری تو کئی دفعہ تو کسی نے بتایا تو پتا چل جاتا تھا دوسرے ملکوں میں کہ یوں جائیں یوں جائیں کبھی ایسا ہوتا تھا نہیں پتا چلتا تھا ہم اس کی محنت کرتا ہمارے ساتھ بیٹھ جائیں ہمیں ذرا وہاں تک پہنچا دیں تو کوئی رحم دل بیٹھ جاتا تھا اور ہمیں وہ جا کے وہاں تک پہنچا دیتا تھا کبھی کچھ بھی کوئی معذرت بھی کر دیتا تھا تو اہدِنَ السِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ اِحْدِنَا الْا سِرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ کا فرق بتا رہا ہوں الْا کا مطلب میں نے بتا دیا کہ صرف میں آپ کو راستہ بتا دوں آپ مجھے راستہ بتا دیں جب آپ مجھے راستہ بتا دیں میں کہتا ہوں بھائی صاحب مہربانی کرو مجھے نہیں سمجھ میں آیا کہ یہ کدھر کا آپ پتہ بتا رہے ہوں آپ ایسا مہربانی کرو آپ میری گاڑی میں بیٹھ جاؤ اور مجھے وہاں تک پہنچا دو وہ کہتا ہے اچھا جی ٹھیک ہے آپ کہ میں ساتھ بیٹھتا ہوں وہ آپ گاڑی میں بیٹھتا ہے وہ چلاتے 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 یہاں دروازے تک اتارتا ہے میں کہتا ہوں اکیل صاحب کون ہے تو وہ کہتا ہے جو سب سے موٹا ہوگا وہ اکیل صاحب ہوگا یہ ایسا ہی ایک لطیفہ لگا دیا بسی مسلمان کو موٹا نہیں ہونا چاہیے پتلہ ہونا چاہیے ایک مسلمان کا پیٹ صاحبی کا بڑا باہر نکلا تھا تو آپ نے یوں انگلے اس کے پیٹھ پر ماری یوں کہ اگر یہ یہاں نہ ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا لوکانہادہ فی غیرہادہ یہ چربی یہاں نہ ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا کہ کئی آدمی ہیں جن کا پیٹھ دائیں جاتا ہے وہ بائیں جاتے ہیں وہ دائیں جاتے ہیں پیٹھ بائیں جاتا ہے وہ ہستے ہیں تو مو سے نہیں ہستے پیٹھ سے ہستے ایسے ان کا پیٹھ ہسرا ہوتا ہے تو اہد نصرات المصطفی اللہ کہتا ہے میرے بندوں مسیوں کو یا اللہ سچی بات یہ ہے ہمیں کوئی پتہ نہیں چلے گا ہمارا ہاتھ پکڑ ہاتھ پکڑ اور چلا ہمیں اس راستے پر جس سے ہم بھی سوکھیں چلیں اور لوگوں کو بھی دکھ نہ پہنچیں اور ہم بھی جنت تک پہنچ جائیں دنیا کے دکھوں سے نکل جائیں اور تیری جنت تک پہنچ جائیں اور تیری رضا تک پہنچ جائیں اہد نصرات المستقین ہمارا ہاتھ پکڑ ہمارا ہاتھ پکڑ اور ہمیں ہاتھ پکڑ کے منزل تک پہنچا یہ ہے اہد نصرات المستقین یہ صورت فاتحہ ہے یہ صورت فاتحہ ہے میرے نبی نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے پوری تورات کے بدلے میں مجھے صورت فاتحہ دیتا سات آیات پوری تورات تورات سب سے بڑی کتاب تھی جو اتاری گئی اس کے بدلے میں صورت فاتحہ اور انجیل کے بدلے میں صورت مائدہ دے دی گئی اور زبور کے بدلے میں حامین دے دی گئی حامین کی سات صورتیں نو صورتوں میں ساری آسمانی کتابیں داخل ہو گئیں وَفُدِّلْتُ بِالْمُفَسَّلَاتِ اور باقی قرآن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے مجھے عزت بخشی دیکھو گیا علماء یوں فرماتے ہیں کہ ساری آسمانی کتابوں کا خلاصہ ہے قرآن اور سارے قرآن کا خلاصہ ہے سورت فاتحہ اور سورت فاتحہ کا خلاصہ ہے اِيَّا كَنَعْبُدُ وَإِيَّا كَنَسْتَعِينَ پھر علماء فرماتے ہیں سارے کلاموں کا سردار ہے قرآن اور سارے قرآن کی سردار ہے سورہ بقرہ اور سورہ بقرہ کی سردار ہے آیت القرصی تو آیت القرصی سارے کائنات کے کلاموں کی سردار ہے کہ اس میں صرف اللہ ہی بول رہا ہے اور اللہ اپنے ہی تعرف کرا رہا ہے اور کسی چیز کا تعرف نہیں کرا رہا اللہ ایک بات کہوں خدا نہ کہا کرو اللہ کہا کرو اللہ کہو اللہ اب کہو خدا کتنا پھکا سا لفظ ہے خدا اور کتنا بھرپور لفظ ہے اللہ خدا فارسی کا لفظ ہے اللہ کا ترجمان نہیں میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ غلط ہے غلط ہے وہ نہیں کہتا ہوں ورنہ کتنے فتوے لگ جائیں گے میرے اوپر صحیح ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جاک کے سننا کسی جاک کے سننا کسی عالم بیٹا ہو تو جاک کے سنیں ٹھیک ہے کہنا ٹھیک ہے ایک اور کہہ رہا ہوں اللہ کا پورا ترجمہ نہیں ہے مجھے علم تو آتا نہیں عربی سے عشق کیا میں نے اور عربی سے میں نے دل لگایا تو میں اللہ کے فضل سے پوری بصیرت سے کہہ رہا ہوں خدا اللہ کا ترجمہ نہیں ہے گوڑ اللہ کا ترجمہ نہیں ہے بھگوان اللہ کا ترجمہ نہیں ہے عشور اللہ کا ترجمہ نہیں ہے اور دیوتا اللہ کا ترجمہ نہیں ہے یزدان اللہ کا ترجمہ نہیں ہے اللہ صرف اللہ ہی سے ادا ہوتا ہے اللہ صرف اللہ ہی سے ادا ہوتا ہے اللہ کہا کرو خدا نہ کہا کرو ناجائز ہے اس کی بات نہیں کہہ رہا ہوں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب تم اللہ کہتے ہو تو کائنات کا سب سے میٹھا نام اللہ ہے سب سے زیادہ جلووں سے برا ہوا نام اللہ ہے اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم لا تاخدہ سنت ولا لکن نظاروں زمین کی بہاروں سبید مناؤ حضور آگئے ہیں اٹھو بے سہاروں چلو غم کے ماروں خبر یہ سناو حضور آگئے ہیں نوم لہو ما فی السماوات وما فی الارض من ذا اللذی یشفع عندہو اللہ بإذنه یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہی اللہ بما شاء وصیع قرصیہ السماوات والارض ولا یعودہو حفظہما وهو العلیج العظیم اللہ 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 اس آیت میں سترہ دفعہ لفظ اللہ آیا ہے سترہ دفعہ یعنی ظاہر اور چھپا ہوا سترہ کہہ رہا ہوں ظاہر اور چھپا ہوا بلفظ اللہ کی خصوصیت اس میں سے کوئی حرف نکالو مطلب نہیں بدلتا باقی الفاظ میں سے حرف نکالو مطلب بدل جائے گا میں اپنے نام سے شروع کروں تارق اس کا تا ہٹا دو تارق کا مطلب ہے رات کو آنے والا جیسے میں آیا ہی رات کو اس کا تا ہٹا دو تو بن جاتا ہے ارک ارک کا مطلب ہے بے قرار ہونے والا اور تا کا علیف ہٹا دو تو بن جاتا ہے ترک ترک کا مطلب ہے کھٹ کھٹانے والا کافہ ہٹا دو تو ترہا کسی چیز کا قلبہ ہو جانا اور جمیل 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 اردو میں بھی جمیل ہے جیم ہٹا دو تو یا میل بن گیا یا میل بن گیا یا ہٹا دو تو جمل بن گیا اونٹ بن گیا یہ آپ کو میں نے مثال دی ہے اب میں اللہ کے لفظ کے ساتھ یہ اللہ ہے علف لام لام اور ہا یہ میں نے علف ہٹا دیا تو لفظ دولنا چاہیے لفظ کے دولنے کے ساتھ مطلب دولنا چاہیے تو جب اللہ ہٹا تو پیچھے بچا للہ تو قرآن نے کہا للہ ما فی السماوات و ما فی الارض ٹھیک ہو گیا اب میں نے یہ لام ہٹا دیا پیچھے بچ گیا لہو اب اور ڈھولنا چاہیے تو قرآن نے کہا لہو ما فی السماوات و ما فی الارض اب پہلا علی فلام باقیرہ کے آخری لام کو ہٹا دیا تو بن گیا الہا تو قرآن نے کہا وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ الٰہَ وَفِي الْأَرْضِ الٰہَ اور آپ سب سے عجب بات علف ہٹایا لام ہٹایا دوسر لام ہٹایا ہاں کی پیشتی آواز باقی رکھی ہو تو قرآن نے کہا اللہ لا الہ الا ہو وقرآن نے کہا ہو اللہ اللذی لا الہ الا ہو تو ہو بی اللہ لہو بی اللہ الہ بی اللہ للہ بی اللہ اللہ تو اللہ ہی ہے اللہ کہا کہو اللہ کہا کرو تو اللہ نے ہم سے مانگا کہو ہم سے اکرا کہو کیا اہد نصرات المستقیم کہ اللہ ہمیں نہیں سیدھے راستے پہ چلنا آتا ہمارا ہاتھ پکڑ ضرب بتا نہیں ہاتھ پکڑ کے چلا اور ایسے چلا کہ دنیا بھی سکھی ہو آخرت بھی سکھی ہو اس کے لئے اللہ نے دو انتظام کیے دو نور اتارے اس کے لئے اللہ نے دو نور اتارے کہ کائنات کے اندھیروں کو دور کرنے کے لئے دو نور ہیں دل کے اندھیروں کو دور کرنے کے لئے دو نور ہیں کائنات کے اندھیروں کو دور کرنے کے لئے ایک سورج کا نور ہے اور ایک چاند کا نور ہے ایک سورج کا نور ہے ایک چاند کا نور ہے یہاں تو چاند بڑا مدھم نظر آتا ہے جب برفانی علاقوں میں چلتے ہیں اور رات ہوتی ہے چاندنی تو یوں لگتا جس سے آب و تاپ سے سورج چمک رہا ہے تو اللہ نے کائناتی اندھیروں کو دور کرنے کے لیے دو نور بنائے ایک سورج کا ایک چاند کا میرے رب نے دل کے اندھیروں کو دور کرنے کے لیے اور اللہ کے ہاتھوں میں ہاتھ پکڑانے کے لیے اور جنت کے دروازے تک پہنچنے کے لیے اور پوری دنیا کو امن کا گہوارہ بنانے کے لیے دو نور اتارے ایک نور ہے قد جاءکم من اللہ نور ایک نور ہے محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا اور آپ کی نبوت کا اور دوسرا نور ہے قرآن وَاتَّبْعُ النُورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَاهُ اور یہ وہ نور ہے جو تمہارے گھروں میں موجود ہے یہ دو نور اپنے سینے میں اتار لو تو یوں سمجھو کہ تم نے اللہ کے ہاتھوں میں ہاتھ دے دیا اب چونکہ اللہ زمین پہ نہیں اتر سکتا تو اس نے اپنے اور اپنے بندوں کے درمیان جنابِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو واسطہ بنایا کہ یہ میرا حبیب ہے اس کے ہاتھوں میں ہاتھ دینا ایسا ہی ہے جسے اللہ کے ہاتھوں میں ہاتھ دے دیا يَدُ اللَّهِ فَوْقَ عَيْدِيْهِمْ يَدُ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يُبَائِعُونَكْ اِنَّمَا يُبَائِعُونَ اللَّهِ اللَّهِ اَتْبَعُ یہ مطلب میں ایسی ہوای بات نہیں کر رہا ہوں میرے اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب جو تیرے ہاتھوں میں ہاتھ دے رہے ہیں وہ تیرے ہاتھوں میں نہیں دے رہے وہ تیرے رب کے ہاتھوں میں ہاتھ دے رہے ہیں اپنے ہاتھ چھڑا لو چھڑا لو ہر رسم و رواج سے ہر تحذیب و ثقافت سے ہر ترجیحات سے اپنے ہاتھ چھڑا لو اور محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے گجروں سے اپنے ہاتھوں کو سجالو آپ کے سہروں سے اپنے سچہرے کو سجالو آپ کی زندگی کو گلے کا ہار بنا لو آپ کی پابندیوں کو اپنی پاؤں کی بیڑیاں بنا لو گلے کا توک بنا لو ہاتھوں کی ہتھ کڑی بنا لو تو میرے رب کی قسم دنیا میں جنت دیکھو گے تو قرآن ایک پیغام ہے قرآن ایک پیغام ہے جو الانسانوں کو پہنچایا گیا ہے یہ کیا پیغام ہے کہ اے میرے بندوں مجھ سے کہو کہ یا اللہ ہمیں نہیں پتا زندگی کیسے گزارنی ہے تو ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ سکھا تو پھر میرے رب نے ایک طرف سے اپنے نبی کو بھیجا دوسری طرف سے قرآن کو بھیجا قرآن کی زیر زبر کو بھی محفوظ رکھا یہودیوں نے کچھ عرصے کے بعد تورا تبدیل کر دی عیسائیوں نے عیسی علیہ السلام کے پچاس سال کے بعد انجیل کو بائبل کو تبدیل کر دیا اور آج نہ بائبل اپنی اصلی زبا میں ہے نہ تورا اپنی اصلی زبا میں ہے جو میرے حبیب پر قلام اترا وہ اپنی اصلی زبا میں ہے اسی زیر و زبر کے ساتھ ہے اور میرے حبیب کی زندگی اگرچہ ہمارے اور ان کے درمیان چودہ صدی حائل ہیں لیکن اللہ کی قسم وہ آج بھی اپنی تمام برکات کے ساتھ اسی طرح ہیں جیسے پہلی صدی کا زمانہ ہو اور جیسے جیسے پانچ سو اکتر عیسوی ہو اور بارہ ربی الاول ہو اور بائیس اپریل ہو اور چھ سو اٹھائیس بکرمی ہو اور یکم جیٹ ہو اور جیسے وہ ترے سٹھ سال اپنی زندگی کے جلوے دکھا کر گئے وہ ایک ایک چیز میرے نبی کی موجود ہے کوئی پیچھے چلنے والا ہو کوئی ڈھونڈنے والا ہو ایک بدو آیا کہنے گا یا محمد تو آپ برانی مناتے تھے لوگوں کی بتتمیزی پر بہت خندہ پیشانی سے بہت خندہ پیشانی سے پیش آتے تھے ہم نے کوئی اوئے کر کے گوڑا ہے تو ہم اس کے پیچھے پڑ جائے تھے تو میں نے اوئے کیوں ہوا کیا ہے تو ہندر کورن میں انہوں نے اوئے آٹھانا لکھا تو یہ اوئے ہے یا محمد آپ نے کہا محمد ہاں ہاں جی جی حاضر کتابی کافر کہنے گا تیری تین باتیں میری سمجھ میں نہیں آتی آپ نے کہا کیا کہ تو یہ کہتا ہے ہم اپنے باپ دادے کا دین چھوڑ کر تیرے دین پر آ جائیں گے کیوں آ جائیں گے اور تو یہ کہتا ہے کہ روم اور فارس فتح ہو جائیں گے کیسے فتح ہو جائیں گے ہمیں روٹنج ملتی اور تو یہ کہتا ہے کہ مر کے مٹی ہو کے پھر اٹھائے جائیں گے بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مر کے مٹی ہو اور پھر اٹھائے جائیں تو آپ مسکرائے اور آپ نے فرمایا لعل الحیات تطولو بک امید ہے تیری زندگی لمبی ہوگی اور جب اللہ کے نبی کہتے تھے امید ہے تو وہ یقین ہوتا تھا یہ ہماری طرح یہ امید ہے کہ ہو جائے جب آپ کہتے تھے امید ہے تو مطلب ہے ہو گیا آپ نے کہا امید ہے تیری زندگی لمبی ہوگی اور تو دیکھے گا عرب میرا کلمہ پڑھے گا پھر تو دیکھے گا روم اور فارس ایران بھی فتح ہوں گے اور پھر باقی رہ گئے تیسری بات موت کے بعد مر کے اٹھائے جانے کی تو حشر کے دن تیرا ہاتھ پکڑوں گا اور تجھے یاد دلاؤں گا تیسری بات ہو گئی کہ نہ ہوئی وہ بھی اگر بڑا تکڑا تھا کہ نے کہا میں نہیں مانتا واپس چلے گیا آٹھ ہجری میں مکہ فتح ہو گیا سارا عرب کلمہ پڑھ گیا وہ کہنے لے بھئی پہلی بات تو ہو گئی لیکن کلمہ نہیں پڑھا حضرت صدیق کا دور گزر گیا حضرت عمر کے دور کی درمیان میں آ کر ایران فتح ہوا اور روم فتح ہوا تو کہنے لے بھئی دوسری بھی ہو گئی اب تو تیسری بھی ہوئی جائے گئی چلوے لی ہونتونی کلمہ پڑھا تو اس نے اپنی کھاری اٹھائی اور مدینہ آ گیا مسلمان ہو گیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا جب آمنہ سامنا ہوتا مسجد میں تو حضرت عمر اس کے لئے کھڑے ہو جاتا ہے تو لوگوں کو یہ تاجب ہوتا کہ یہ معمولی آدمی ہے اس کے لئے کیوں کھڑے ہو جاتا ہے تو پھر ایک دن حل سمر نے فرمایا کہ تم کہتے ہوگے کہ میں اس کے لئے کیوں کھڑا ہو جاتا ہوں جس دن ہی آیا تھا اس مجلس میں میں بھی موجود تھا اور اس دن میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ قیامت کے دن تیرا ہاتھ پکڑ کے تجھے یاد دلاؤں گا اور قیامت میں جس کا ہاتھ میرے نبی نے پکڑ لیا جنت میں داخل کرنے سے پہلے نہیں چھوڑیں گے یہ جنتی ہے اس لئے عزت کرتا ہوں میرے بھائیو بہت بڑا مجمع اندر بھی باہر بھی آواز جا رہی ہے دور دور تک گھروں میں بھی اللہ کے واسطے اگر اپنے مسائل کا حل چاہتے ہو حکومتوں سے مطالبے کرنے چھوڑ دو واہ ویلے کرنے چھوڑ دو اللہ کے سامنے جھک جاؤ اور اللہ کے نبی کے ہاتھوں میں ہاتھ دے دو اور ان کی زندگی میں ڈھل جاؤ ان کے پیچھے چل پڑو اللہ کا غیبی نظام تمہاری حفاظت کے لئے اترے گا سلمان فارسی عراق کے گورنر تھا چوریاں ہونے لگیں جیسے آج کل کراشی میں میں پورے پاکستان میں ہو رہے ہیں چوریاں ہونے لگیں تو لوگوں نے آ کر شکایت کی جناب امیر صاحب چوریاں بہت بڑھ گئی ہیں کہا اچھا کاغذ لاؤ کلم لاؤ کاغذ کلم کاغذ کلم اللہ کے بندے سلمان فارسی کی طرف سے جنگل کے درندوں کے نام رات کو جو آدمی تمہیں مشکوک نظر آئے اسے چیر پھاڑ کے پھینک دو اور کہا یہ میرا پرچہ لے جاؤ اور شہر کے بڑے دروازے کے اوپر لٹکا دو اور آج شہر کا دروازہ کھول دو پہلے بند ہوتے تھے کہ چوریاں بڑھ گئیں اور فرمایا کھول دو اگر لوگوں کو بتا دو جو نکلے گا اپنی زندگی کا خود ذمہ دار ہوگا جب عشق کی ناماز ہوئی اور سونے کا وقت ہوا تو جنگل سے غول کے غول شیر اور چیتوں کا شہر میں داخل ہو گیا تم اللہ اس کے رسول کے غلام بنو غلام بنو میرے رب کی قسم اس کی مدد دیکھو گے نہام قادسیہ کی جنگ بہت بڑی جنگ ہونے والی تھی اس کے لئے سپائیوں کے لئے غلہ کٹھا کرنا تھا اور کھانا فراہم کرنا تھا تو ایک علاقہ تھا میسان وہاں جانور بہت تھے چرواہ زیادت تو حضرت سعید بن نبی وقاس نے عمر بن عاصر انساری کو عاصم بن عمر انساری کو بھیجا کہ وہاں سے جانور لے کر آو جب ایرانیوں کو پتا چلا انہوں نے سارے جانور جنگل میں شپا دیئے جب یہ پانچ سو کا دستہ پہنچا تو ان سے کہنے لے گئے بھائی ہمیں کوئی جانور چاہیے مل جائیں گے پھر جو کوئی نہیں تھے تب موئی ہوئی بکری کوئی نہیں دو تھی کیلے کھڑا آگئے ہو تو وہ سارا واقعی کچھ بھی نہیں تھا تو وہ کھڑے تھے کہ جنگل سے آواز آئی یہ عربی کا ایک محاورہ ہے آؤ ہمیں پکڑ لو ہم حاضر آؤ ہمیں پکڑ لو ہم حاضر آؤ ہمیں پکڑ لو ہم حاضر سور سے آواز آئی تو جب یہ جنگل میں گئے تو سب گائے بکریاں بھیڑ بیل یوں سر چھکا کے کھڑے ہوئے تھے خبرم رسید ام شب کے نگا رخاہی آمد سر من فدائے راہے بسوار خاہی آمد نشود نصیب دشمن کے شود حلا کے طیغت سر دوستان سلامت کے تخنجر آزمائی کہ کیوں کیوں آؤ آؤ ہم حاضر ہیں ہم حاضر ہیں میرے نبی کے ساتھ جب ہوا تو ان کے غلاموں کے ساتھ بھی ہوا دس تاریخ ہے حج کا دن ہے اور آپ قربانی کے لئے جانوروں کو بلواتے ہیں سو اونٹ لائے جاتے ہیں ان میں سے تریسٹھ اونٹ آگے لائے جاتے ہیں جو آپ نے زبا کرنا ہے ان میں سے پانچ اونٹ آپ کے سامنے کھڑے کی جاتے ہیں ان میں سے ایک اونٹ آپ کے سامنے لائے جاتا ہے اور آپ برچہ اٹھا کر اس پر یوں مارتے ہیں زبا کرنے کے لئے جب پچھلے اونٹوں نے دیکھا کہ یہ تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں زبا ہو گیا تو سارے اونٹوں میں جنگ شروع ہو گئی اور ہر اونٹ رسی توڑا کے پہلے آکے زبا ہونا چاہتا تھا نہ شود نظیب دشمن کشود حلاک تیغت سر دوستان سلامت کے تو خنجر آزمائی اللہ سے سلع کر لو اللہ کے حبیب سے سلع کر لو ہماری بغاوت ہے جب سارا بازار جھوٹ بول رہا ہو جب سو میں سو تاجر جھوٹا ہو کوئی لاکھوں میں ایک سچا ہو تو اس کا سچ اتنے بڑے توفان کا موں کیسے بڑے گا جب سو میں سو تاجر ملاوٹ کرتا ہو جب سو میں سو تاجر دھوکہ دیتا ہو جب سو میں سو تاجر ڈنڈی مارتا ہو جب سو میں سو افصر رشوت لیتا ہو جب ہر طاقتور ظالم ہو جہاں کا غریب بھی ظالم ہو جہاں ہر مرد عورت جھوٹ بولے جہاں ہر آدمی دعو لگے تو دھوکہ دینے سے باز نہ آئے ریڑی والا بھی دھوکہ دینے سے باز نہیں آتا ہمارا مزدور دھوکے باز ہے کہ آٹھ گھنٹے کا کام اٹھالیس گھنٹے میں کرتا ہے ہمارا مستری دھوکے باز ہے ایک ہفتے کا کام ایک مہینے میں کرتا ہے میں کہاں کہاں اور کیا کیا دکھاؤں فیصل آباد فجر کی نماز پڑھ کے نکلا سیر کرنے واپس آئے تو اگر ریڈی